بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج الفوز الكبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر پچیس ہے اور اس سبق کے اندر ہم یہود کی سات گمرائیوں کا بیان پڑھیں گے عزل شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے الفوز الكبیر میں سب سے پہلے مشرقین کے عقائد کا ذکر کیا ان کی گمرائیوں کا ذکر کیا اور پھر ان کی گمرائیوں کا جواب جو قرآن نے دیا ہے اور قرآنی اسلوب کیا ہے ان کے عقائد کا رد کرنے میں اس کو ذکر کیا آپ یہاں سے یہود کا ذکر شروع فرما رہے ہیں ذکر اليہود وَقَدْ قَانَ الْيَهُودُ عَامَنُوا بِالْتَوْرَاتِ وَقَانَ مِنْ زَلَالِهِمْ یہودی جو تھے وہ تورات پر امان رکھتے تھے اور ان کی گمرائیوں میں سے یہ ہے کہ نمبر ایک تحریف و احکام تورات وہ احکام تورات کو بدل دیتے تھے ان کے اندر تحریف کر دیتے تھے یا انہوں نے تحریف کی احکام تورات میں لفظی ہو یا معنوی ہو وَقِتْ مَانُوا آیاتِ تورات اور اس کی آیات کو چھپانا بھی ان کی گمرائیوں میں سے ہے وَالْحَاقُ مَا لَيْسَ مِنْهَا بِهَا افْتِرَاءً مِنْهُمْ اور اپنی طرف سے گڑھ کر اس کے ساتھ ایسی چیز کا احکام کرنا جو اس میں نہ ہو وَالْتَغْصِیرُ فِي تَنْفِيزِ اَحْکَامِهَا اور تورات کے احکام کے نفاظ اور اتباہ میں سستی اور لاپروی بھی ان کی گمرائیوں میں سے ہے وَالْعَصَبِيَتُ شَدیدًا لِدْيَانَاتِهِمْ اور اپنے دین کے ساتھ مذہب کے ساتھ تعصب میں شدت اختیار کرنا وَاِسْتِنْكَارُ رِسَالَةِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم وَسْتُوءُ الْعَدَبِ وَالْتَعَنِ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم بل بن نسبت الى رب تبارک و تعالی ایزن اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالی کی ذات کی بھی جو ہے گستاخی کرنا اللہ تعالی کی شان میں گستاخی اور تانہ زنی کرنا یہ بھی ان کی گمرائیوں میں سے ہے وَابْتَلَاؤُهُمْ بِالْبُخْرِ وَالْحِرْسِ وَنَحْبِ ذَلِكَ مِنَ الرَّزَائِلِ اور ان کا بہل حرص اور دیگر رضائل میں مبتلا ہونا بھی ان کی گمرائیوں میں سے ہے ذکر الیہود سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے یہود کی سات گمرائیوں کا ذکر کیا ہے تو آج کے سبق میں ہم ان کی تفصیل اور قرآن کریم میں موجود ان کی مثالیں پڑھیں گے یہود کی گمرائیوں میں سے جو سب سے پہلی گمرائی ذکر کی عدر شاہ صاحب نے وہ ہے تورات میں تحریف اس کا ذکر جو ہے وہ متعدد آیات کے اندر موجود ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے جیسے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَ يُحَرِّفُونَ الْقَلِبَةِ حَمَّا بَازِعِي وَنَسُوْ حَظَمْ مِمَّا ذُكِّرُوبِي حافظ ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ نقضِ عید کی وجہ سے ان میں دو باتیں آگئی تھیں یہودیوں میں ایک تو ملونیت اور دوسری دلوں کی سختی اور ان دونوں کے نتیجے میں انہوں نے کلام اللہ کے اندر تحریف کی ہے اور اللہ تعالی کے ذکر سے آدم انتفاع کرتے ہوئے برائیوں سے دو چار ہوئے ہیں اور اہد شکنی کی وجہ سے ایک طرف تو اللہ تعالی نے ان پر لانت نازل کی عقل اور دماغ ان کو مسخ کر دیا تو انہوں نے انتہائی بے باقی کے ساتھ کتب سماویہ کے اندر تحریف کی اور اس تحریف پر وہ امادہ ہوئے اور دوسری طرف اللہ تعالی نے نقضِ عید کے بدلے میں ان کے دل سخت کر دیئے تو قبولِ حق اور نصیحتوں سے متاثر ہونے کا ان کے دلوں میں مادہ ہی نہیں رہا اسی طرح علمی اور عملی دونوں قسم کی قوتیں ان کے اندر سے ضائع ہو گئیں تو اسی کو سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے بیان کیا اسی طرح اللہ تعالی ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں یہ اسی آیت میں پھر تحریف کا ذکر ہے تو یہ جو ان کی پہلی گمرائی تھی اس کو اللہ تعالی نے متعدد آیات میں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے دوسری جو ان کی گمرائی ہے وہ کتمان آیات ہے یعنی وہ تورایت کی آیتوں کو چھپاتے تھے جو اصل حکم ہوتا تورایت کا وہ عوام کو نہیں بتاتے تھے اسی کا ذکر اللہ تعالی نے اس آیت میں کی اللہ تعالی نے ان پر لانت کی ہے کتمان آیات کی وجہ سے اللہ تعالی کی احکامات کو چھپانے کی وجہ سے اسی طرح دوسری آیت ہے سورہ نساء ما آتاہم اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اصاف مراد ہیں جو تورایت میں مزگور تھے تو ان کو وہ چھپاتے تھے اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے کتمان حق کے جرم پر تنبی کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الكتاب تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو تو یہ بھی ان کی گمراہی تھی اور تیسری گمراہی ان کی دیئے تھی کہ تورات میں وہ منمانہ اضافہ کر لیتے تھے اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْا يَلْوُنَ عَلْسَنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُوَ يَعْلَمُونَ وہ کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب تو رات ان پر نازل کی گئی تھی اس کو وہ چھپا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منصوب کر رہے ہیں جانتے بوجھتے چوتھی جو گمراہی تھی ان کی وہ ہے احکام تورات کے نفاظ میں لا پرواہی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے وَلَوْا أَنَّهُمْ عَقَابٌ تَوْرَادَ وَالْإِنجِيلِ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اور اس کو جو نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے لَاَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اس آیت کا آخری حصہ ہے تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے یعنی جتنی بھی زمین اور آسمان کی برکات ہیں ان سے محرومی اور ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہوتے ان کا ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا اور اس میں مبتلا ہونے کا سبب جو ہے وہ تورات اور انجیل کے احکامات سے انحراف ہے ان پر عمل کرنا یا ان کے نفاظ میں لا پروائی ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر کیا ہے پانچویں نمبر پر جو یہود کی گمراہی تھی وہ ہے مذہبی تعاصب میں شدت وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَيَا دُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُودَنَهُنَ سَارَا جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا اپنے مذہب کے ساتھ اتنی مذہبی تعاصب ان کے اندر تھا اتنی شدت کے ساتھ تھا جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اگر تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے تو لے کر او اگر تم سچے ہو اور اس طرح ایک دوسری سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَيْهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْهِ اور ایک دوسرے کو بھی جو ہے وہ یہودی کہتے تھے نسارہ کچھ بھی نہیں ہے نسارہ عیسائی کہتے تھے یہودی کچھ بھی نہیں ہے وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ عَلَىٰ اللہ علیہ وسلم کا انکار اور اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو پہلی چیز کو اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کی اَلَّذِينَ آَتِينَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا اِقْتُمُونَ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اور دوسری جو بات ہے کہ اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ اس آیت میں ہیں اَلَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نزُرْنَا اس جو یہود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے رائعنہ کا لفظ استعمال کرتے تھے جس کے ظاہری معنے تو ہماری رعائت کے ہیں لیکن در حقیقت اس لفظ کے معنے بدنیتی اور شرائط نفس کا اس میں زیادہ دخل تھا تو وہ راعی کے نیچے جو زیر ہے اس کو ذرا کھینچ کر راعینہ کہا کرتے تھے جس کے معنے ہیں ہمارا چروہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرتے تھے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بنا کیا کہ تم راعینہ نہیں کہو بلکہ انذر نہ کہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف متوجہ کرنا مقصود ہو ساتھوی جو گمرہ ہی ہے جس کا ذکر عدر شاہ صاحب نے کیا ہے وہ ہے بخل حرص اور اخرا کے رزیلہ میں مبتلا ہونا اس کو اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کیا ہے اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر ہے اور اس طرح ایک اور آیت کے اندر تو ان آیات کے اندر ان کے اخلاقے رزیلہ کا اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے ان کی اہد شکنی ہے اللہ تعالی کی آیات کا انکار اور انبیاء کے قتل نہق اور سود خوری اور حرام خوری وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا ہے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن میں موجود یہود کی سات قسم کی گمرہیوں کے ذکر کی تفصیل پڑی ہے اور ان کی مثالیں پڑی ہیں کہ کن آیات کے اندر کون سی یہود کی گمرہی کا ذکر ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہود نقض اہد کے بعد کن دو باتوں کا شکار ہوئے اس کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے نمبر دو یہود کے اندر موجود ساتھوی گمرہی کا ذکر کس آیت کے اندر ہے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی